یہ کون ہے مسلمان ہے اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز گئے نماز نماز حیعالالصالہ آجو 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 نماز کی طرف پانچمہ سبب حیعالالفلاح تمہاری کامیابی نماز میں ہے صرف نماز برکت کی چیز نہیں ہے صرف سواب کی چیز نہیں ہے تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں ہے تمہاری کامیابیاں بھی نماز میں ہیں تمہارا نفع بھی نماز میں ہے تمہارے کاموں کا بننا بھی نماز میں ہے کیسی عجیب بات ہے جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے آج لوگ اس نماز میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہے ہیں کہ میرے کاموں کا حرج ہو جائے گا جس نماز میں نفع ہے وہ کیسے سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا توبہ 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 معذرین چیک چیک کے روز کہتا ہے حیعا لفلاح عجو کامیابی کی طرف ساری دنیا کامیابی کی تلاش میں جا رہی ہے ساری دنیا کی دوڑ لگتی ہے کامیابی کی تلاش میں اور معذرین بار بار کہہ رہا ہے حیعا لفلاح حجو کامیابی کی طرف چھتا سبق چھتا سبق فجر کی آزان میں اضافہ کیا فجر کی آزان میں اضافہ کیا اصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے نین سے اڑ جاؤ کیسے فجر میں سناٹا ہے محلوں میں کالونیوں میں سناٹا یہ تو آج کل جو تھوڑی بہت رونک ہے یہ تو کس کی برکت ہے کس کی برکت ہے یہ تو رمضان کی برکت ہے جیسے رمضانی حافظ ہوتے رمضانی حافظ اس طرح بہت سارے رمضانی نمازی ہوتے جو رمضان میں نظر آتے ہیں پورا سال نظر نماز بہتر ہے نین سے اڑ جاؤ دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چھوو زندہ آدمی کو سوئی چھوٹی سی اس کی چیخ نکل جائے اور چھے فٹ کا جسم اچھل پڑے اور مردہ کو خنجر مارو وہ ٹس سے مسنا ہو جس کا دل زندہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آواز اس کو دفتر سے بستر سے میٹنگ سے فنکشن سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی جس کا دل مردہ ہوگا وہ آزان پہ آزان سنے گا ٹس سے مسنا ہوگا دل زندہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت اللہ کی محبت اللہ کی بڑائی وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال فائدہ نہ دے گا کسی کی اولاد کوئی کام نہ آئے گی جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہوگا آزان کے پہلے دو سبق معزن دوبارہ دہراتا ہے آزان میں دوبارہ معزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائک نہیں وہی ہے کام بنانے والا وہی ہے نفع دینے والا وہی ہے مسئلے حل کرنے والا میرے بھائیوں دیکھو یہ آزان دعوت ہے دعوت میں یہ آزان میں یہ چھ سبق ہیں یہ پکے ہو جائیں پکے ہو جائیں تو دین بہت آسان نماز آسان پھر نماز صرف سوکھی نماز نہیں پھر نماز اللہ کی محبت کے ساتھ ہو پھر نماز اللہ کی محبت کے ساتھ پھر نماز کا شوق ہوگا شوق ہوگا پھر نماز میں لذت ہوگی نماز میں حلاوت ہوگی جان چھڑانے والی نماز نہیں ہوگی جان چھڑانے والی نماز نہیں ہوگی نماز میں دل لگے گا دل لگے گا دل لگے گا پھر روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہوگا کہ کھانا نہیں پینے نہیں پھر روزہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہوگا ہاں پھر آنکھ کا بھی روزہ ہوگا پھر زبان کا بھی روزہ ہوگا کان کا بھی روزہ ہوگا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوری بات کہنا نہ چھوڑے اور بورے کام کرنا نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے صحابہ نے ارز کیا حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے بالٹی میں سراخ ہو اس میں پانی نہیں ٹھہرے گا چاہے ٹوبل کے نیچے رکھو تو جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اللہ کی محبت ہوگی پھر روزہ آداب کے ساتھ ہوگا پھر روزہ جاندار ہوگا پھر اس روزے سے تقوی پیدا ہوگا روزے سے مقصود کیا ہے تقوی آئے اور روزے سے تقوی کب آئے گا جب روزہ آداب کے ساتھ جب آنکھ کا بھی روزہ ہو غلط دیکھنا نہیں کان کا بھی روزہ ہو غلط سننا نہیں زبان کا بھی روزہ ہو غلط بولنا نہیں ہاتھ کا روزہ ہو کسی پہ ظلم نہیں کرنا غلط لکھنا نہیں پاؤں کا روزہ ہو غلط چلنا نہیں دماغ کا روزہ ہو غلط سوچنا نہیں دل کا روزہ ہو غلط شوق نہ ہو غلط جذبات نہ ہو غلط محبت نہ ہو جب اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے پھر روزہ جاندار پھر قرآن کا شوق جب اللہ سے محبت ہوگی نا پھر قرآن کا شوق ہوگا ذوق ہوگا قرآن سے عشق ہوگا قرآن سے محبت ہوگی تلاوت کا مزاج ہوگا پانچ سپارے آٹھ سپارے دس سپارے رمضان ہے تین سپارے چلو کم از کم تین ختم تو ہو رمضان میں کم از کم آخری درجہ ہے چلو ایک سپارہ روز اب سب دیکھیں روزانہ کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کی بہو آپ کی بیٹی قرآن کا شوق ہے اللہ کی محبت ہوگی دعوت سے اللہ کی عظمت آتی ہے دعوت سے اللہ کی محبت آتی ہے اللہ کی محبت آتی ہے نماز میں جان قرآن میں جان پھر ذکر زبان پر اللہ کا نام آتا ہے عبد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا رمضان میں چار چیزوں کی کسرت کرو لا الہہ الاللہ لا الہ الاللہ لا الہ الاللہ اس کی کسرت کرو برفی کسی کو پسند ہے نا برفی کھا کے مزا آتا ہے برفی دیکھ کے مزا آتا ہے برفی کا نام سن کے مزا آتا ہے کسی کو گلاب جامن پسند جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا نام لینے میں کیا آئے گا ہاں پھر مزے سے کہے گا لا الہ الا اللہ 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 پھر ذکر میں لذت حلاوت رمضان میں کسرت کرو لا الہ الا اللہ دوسرا استغفار کی کسرت کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوبو الی رب اغفر ورحم و انت خیر الرحیمین لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالبین چھوٹا سا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تیسرا رمضان میں اللہ سے جنت مانگو کامیابی کس کا نام ہے جنت کا مل جانا بڑا کاروبار بنا لینا بڑے گھر بنا لینا نہیں جنت میں چلے گئے کامیاب ہیں جہاں ہر خواہش پوری ہوگی ہر نعمت ملے گی جو مانگے گا دیے جائے گی چوتھا رمضان میں جہنم سے پناہ مانگو اے اللہ جہنم سے بچائے ناکامی کس کا نام ہے جہنم میں چلا گیا دنیا کا بادشاہ دنیا کا بڑا مالدار بڑا سیٹھ بڑا وہوا مر کے جہنم ناکام کہہ اللہ جہنم سے بچا تو بھائی اللہ کی عظمت اور محبت جب دل میں ہو پھر ذکر پھر آدمی کے اندر توازو آتی ہے یہ اکڑنا جو ہے نا اکڑنا اکڑنا کس کی علامت ہے مردے کی مرتے ہی کہتے ہیں نا ہاتھ سیدھے کر دو پاؤں سیدھے کر دو آنکھیں بند کر دو کیوں اکڑ جائے گا اکڑنے سے پہلے پہلے جب آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے آدمی میں توازو ہوتی ہے عاجزی ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے ماف کرنا ہوتا ہے طبیعت میں سختی نہیں ہوتی ہے اللہ کو بندے کی عاجزی بڑی پسند ہے کتنی اکڑ ہے آج توبہ 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 اگر اکڑ نکل جائے کیسا خوبصورت محل بن جائے تو بھائی دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی اب یہ دعوت کا کام دعوت کا کام تبلیغ کا کام یہ کس کے ذمہ ہے کس کے ذمہ تک اندھئے ہے ہم 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 等等 حلril کیا کس چ آپ نبی م medication ہم تک Evolution کی